کسی بھی لوگتانترک شاسن پنالی کو چلانے کے لیے دو مہتوپونہ ویوستہیں ہوتی ہیں اور کسی بھی دیش کے ناغریکوں کو ساماجیک اور آرثیق نیائے دلانے کے لیے دو مہتوپونہ ویوستہیں ہوتی ہیں ایک کا نام ہے ارث ویوستہ اور دوسرے کا نام کانون ویوستہ دربھاگیے سے ارث ویوستہ کے نام پر انرث ویوستہ چلتی ہے اور کانون کے نام پر کانون بنے ہوئے ہیں لیکن ان کا قیانوین نہیں ہو رہا ہے آچارے چانکے کا ایک سوطر ہے سکھت سے مولم دھرما آپ جیوان میں سکھ سواست سانتی سمردھی ترپتی شکون چاہتے ہو سب کو سنتوش چاہیے بھی ترس تک ایک آنند کا جیون چاہیے سب کو اس کا مول ہے آدھیاتمک تا سکھت سے مولم دھرما ہے یہاں دھرما کا ارث آدھیاتمک مولے ہیں اچھا آدھر شنیتکتا ہے سچریترتا ہے پویترتا ہے سکھ کا مول ہے دھرم اور دھرم کا آدھار ہے ارث دھرما سمولم ارثہ اور ارث ویوستہ کا نیانترن راجی کے دوارہ ہوتا ہے ارثہ سمولم راجیم اور راجیہ سمولم اندریہ جاہے راجیہ جتیندریہ لوگوں کے ہاتھوں میں ہونا چاہیے دربھاگے سے یہ جو کسی بھی سکھ سمبردھ ویبھو شالی اور ایک اُنت راشتے کے لیے جو چار آدھار بھوت سمب ہیں وہ ڈگ مگا رہے ہیں ہم سولیشنز کھوجنے کی کوشش کرتے ہیں جب یہ ہمارے سامنے کئی پرکار کی چنوتیاں آتی ہیں تو ہم سمادھان کھوجنے کی کوشش کرتے ہیں کچھ سمادھان اس میں بڑے کارگر ہو سکتے ہیں لیکن پتا نہیں کیوں ان چیزوں کے اوپر دھان نہیں دیا جاتا ایسا ہی ایک سمادھان ہے ڈیس اور دنیا میں کرویبستہ کیسی ہو اس کو لے کر کے کرویبستہ کا پرارم یوں تو مانوی سرشتی کے اُدھے کے ساتھ ہی ہو گیا جیسے ہی سماج میں ساموہکتہ کا بھاو پیدا ہوا سماج راشتہ اور پھر ایک وشو کی رچنا جیسے جیسے آدھار بڑھتا گیا ویسے ویسے کرپنالی بکسیت ہوتی گئی آج بھارت میں قریب 32 پرکار کے ڈیریک ڈیریک ٹیکسیسز ہیں اور اس میں قریب 12 لاکھ کروڑ روپے کی لوکل باڈیز سے لے کر کے لوکل آتھارٹیز سے لے کر کے سینٹرل گورنمنٹ سٹیٹ سینٹرل سب قریب ہمارے دیس میں ٹیکس کلیکشن ہوتا ہے یہ کرپنالی کے اوپر بہت لوگوں نے چنتن کیا مجھ سے بھی کئی ورش پہلے ارث کرانتی کے ہمارے بھائی ملے بھائی راجیو جی کے ساتھ بھی ان کا ایک اچھا تالمیل تھا اور ارث ویوستہ کے بارے میں جب میں نے بھی پڑھنا شروع کیا تو میں نے اپنے کارکرموں میں اس بات کو کئی بار کہا اور اپنا ویوستہ پریورتن پترک میں بھی ہم نے اس بات کا پرارم سے ہی جو ہے سنکیت کیا کہ سارے ٹیکسیشن ختم کرو ماتر دو پرتشت ٹرانجیکشن ٹیکس لگاؤ تو ہم پرارم بھی کا بستہ میں قریب پندرہ لاکھ کروڑ جو آج کے آر بی آئی کے آکڑے ہیں کہ ڈھائی لاکھ کروڑ روپے کا ڈیل پرتی دن ٹرانجیکشن ہوتا ہے اور ہم سال بھر کا دیکھیں بیچ کے چھوٹے کے نکال بھی دیں تو یہ پرتی دن جیسے ہمارے اس پیس کے اوپر تو کیونکہ یہ تو سب کو پتا ہے یہ کوئی ہم کوئی کالپنک بات نہیں کر رہے ہیں ویبھارک بات اور یہ دی دو پرسنٹ ٹرانجیکشن ٹیکس ابھی ہم تھوڑی دیر کے لیے بھرشتہ چار کالی دھن کی بات نہ کریں کالی ایک ٹیکس سیسٹم کی بات کریں تو ہمارے دیش میں قریب پندرہ لاکھ کروڑ روپے کا ٹیکس آتا ہے مہتر دو پرسنٹ ٹرانجیکشن ٹیکس کی ہم بات کریں تو اور یہ دی یہ دو پرسنٹ ٹرانجیکشن ٹیکس ہو جاتا ہے تو جو بلیک اکونومی چل رہی ہے وہ بھی اپنے آپ وائٹ اکونومی میں ہو جائے گی اور اس سے آگے کی بات کریں تو سارا کالا دھن بھی لوگ واپس لیں گے کیونکہ ایک طرح سے بھارت ٹیکس ہیون ہو جائے گا اور یہ ایک دو ورش کے بھیتر قریب تیس لاکھ کروڑ روپے اور ہو سکتا ہے پانچ ورشوں کے بھیتر بھارت میں ٹیکس کلیکشن پچاس لاکھ کروڑ روپے پر یر ہو سکتا ہے اب یہ جو ہے ابھی باتیں آگے کیوں باتیں سوچیں ہو سکتا ہے کالپنک لگیں اب اس ویسے میں ٹیکس ختم ہونے سے ہمارے جو ہے سارے سامان سستے ہو جاتے ہیں کاری پساس پرسنٹ تو ٹیکس ایسن ہو جاتے ہیں کالادھن ختم ہو جاتا ہے مہنگائی ختم ہو جاتی ہے گریبی ختم ہو جاتی ہے سارا چاروں طرف ڈبلیمنٹ ہونے لگتا ہے یہ اتنی سی بات کیا ہو جائے تو کیا ہندوستان کی تقدیر اور تصویر بدل سکتی ہے یہ بہت گمبیر ویشاہ یہ تو میں دو تین منٹ میں اپنی بات رکھی اس ویشاہ کے اوپر جو پہتیس ورش کی عمر سے ہی لگ گئے کہ مجھے اسی کے لئے کام کرنا ہے بھائیان نیل جی ہمارے بیچ میں ہے تو میں کیونکہ اس ویشے پر انہوں نے کافی برمانکتہ سے ادھیان کیا اور میں چاہوں گا کہ وہ اپنی کے چیز ویوستہ ہے اور ویوستہ کے اوپر آرث کام کرتا ہے ویوستہ پریوار بھی ایک ویوستہ ہے پریوار کبھی ورطی نہیں ہوتی ہم اندر سے جب باہر نکلتے ہر چیز ویوستہ سے جوڑی ہے وہ آرث سے جوڑی ہے آرث کا مطلب ہے سنسادھن ایک 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 یہ سنسادھن کا شاستر ہے اور جس کو ایک پیسے کا ایک ڈیریویٹیو اسے آگے نکل آیا ہے جس کو فائنانس بولتے ہے وہ ایک ایک ڈیریویٹیو ہے فینانس ایک 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 تو تھوڑا سا آرث شاستر اور ہمارے دیش میں کیا ہمارے دیش میں ہم دیکھ رہے کہ کرپشن کس لیول تک پنپا ہے ہر آدمی دوسرے کو ڈاؤوٹ سے دیکھ رہا ہے کہ یہ مجھ سے کیا چاہتا ہے پھر ہمارے دیش میں ایسا کیا ہو رہا ہے کہ ہر آدمی کو کہی نہ کہی تو کرپشن کا سہارا یا کرپشن کے کے اوپر بات کرنی پڑ رہی ہے اس کے سہارے یا اس کے خلاف سب سے بڑا اچ کا جو بن گیا ہے وہ کرپشن بنا ہے یا اس کیوں ہو رہا ہے یہ جب ڈھونٹے ڈھونٹے میں اندر سے گھوم رہا تھا اندر تو ہمارے ایک اچھے فرینڈ آ رہے تھے ہم پندرہ سولہ لوگوں کی ایک ٹیم ہو گئی اور ہم نے یہ سوچ لیا کہ ہم رتی کے اوپر بات نہیں کر ہم بیواستہ سے کیا گلتیا ہو رہے ہم پہلے دیکھیں گے کوئی بیادمی جب بیمار ہوتا ہے اس کی لئے چار ریزن ہوتے ہے پہلا ہوتا انوو لگ جاتی ہے جیسے ٹائپائیڈ ہو یا ملیریا ہو یا چائیو بھی ہو اس کی لئے کوئی تو وائرس ریسپونسیبل ہوتا ہے تیسرا جو ریزن ہے وہ ہے ڈیفیشینسی ہمارے اندر کی کوئی تو سسٹیم کولیپس ہو جاتی ہے جیسے ہمارا بلڈ پریشر ہو جیسے ہمارا ہمارے ہینڈی کیا ہو گیا پہلا اور چوتھا جو ریزن ہے جو کنجنائٹل ہے اور ایکسیڈنٹ ہے وہ ہم نیتی کے ہاتھ میں رکھتے ہے لیکن دوسرا اور تیسرا روگ اور ڈیفیشنسی اس کے اوپر بہت کچھ ہے اس کے اوپر کچھ میڈیسن ہے اس کے اوپر یوگ ہے یہاں سے ہم اندر سے کریٹ کر سکتے ہیں وائرس کو ہم انٹی بائٹک لے کے مٹا بھی سکتے ہیں اور ہم روگ سے اوبر سکتے ہیں پائسے کا کیا پرابلیم ایسا ہو گا ہے جنہوں نے ہم سب کو کر لیا اس کے بارے میں تھوڑا سا پریزنٹیشن ہے یہ تھوڑا سا ٹیکنیکل بھی ہے اور اس کے اوپر پورا سولیشن کے ساتھ ہم آپ کے سامنے کھڑے ہیں ٹیکنیکل لینگویج میں تانتریک بہش میں پائسہ یہ وینی بائی کا مادیم ہے یہ کوئی وینی بائی کی وسطو نہیں ہے یہ جو کاغج کا ٹکڑا ہے جس کے اوپر ٹکڑے کی قیمت اتنی نہیں ہے یہ میڈیم ہے یہ کموڈیٹی نہیں ہے میڈیم اور کموڈیٹی میں ایک فرق ہے میڈیم ایسا ہوتا ہے کہ ہم سب اس کو یوز کر سکتے اس کا ہم واپر کر سکتے ہے لیکن کوئی پوزیشن میں نہیں رکھ سکتا جیسے میں آپ میں کسی کو یوز نہیں کرنے دوں گا اس کو کوئی پوزیش نہیں کر سکتا اس کو میڈیم بولتے ہے اور کموڈیٹی ایسی ہوتی ہے جس کا ہم یوز کر سکتے اور خود کے تابعے میں بھی رکھ سکتے ہے ہمارے خود کے پوزیشن میں رکھ سکتے جیسے میرا موبائل ہے یا میرا شرٹ ہے یہ میرے کبجے میں رکھ سکتا ہوں ابھی ایسا ہے money is a medium of exchange it is not a commodity of exchange یہ دنیا نے سب نے سکار کی ہوئی یہ ویکشہ ہے پیسے کی ابھی میں آپ سے پوچھتا ہوں میرے جیب میں 100 روپے کی کرنسی نوٹ میرے جیب میں جو 100 روپے کی کرنسی نوٹ ہے وہ medium ہے یا میرے جیب میں ہے میرے possession میں میں نہیں دوں گا تو آپ کو نہیں ملے گی تو یہ commodity ہے یا medium ہے commodity ہے اگر یہی 100 روپے میرے اگر bank account پہ ہوتے تو وہ کیا بن جاتی medium بن جاتی جب میں اس بس اتنی چھوٹی بات پہ یہ پورا presentation ہے ہمارے دیش میں پیسہ commodity بن گیا ہے bank کا پیسہ ہم currency نوٹ میں convert کر کے ساتھ ملے کے گھومتے ہے اس لئے بہت لوگوں کو پیسہ نہیں ملتا ہے اور زندگی تو پیسے کے ساتھ جڑی ہے یہ سب سے پہلا تانترک کارن ہے کہ ہمارے دیش میں گریبی کیوں ہے یہ جو بڑی ارث بیوستہ ہے دیش کی پانچ چھے ارث بیوستہ ایس اس میں اور ہم میں صرف ایک فرق ہے ہمارے دیش میں currency money bank money سے جاد ہے پورے دنیا میں جو ایس وحاں bank money currency نوٹ کے times میں پانچ یا چھ times میں جاد ہے ماد اتنا جاد ہے اس لئے وہاں لوگ پیسے کی پیچھ جانے کی جرورت نہیں ہوتی میڈیم کبھی کمانے کی جرورت نہیں ہوتی اس کو use کرنا ہوتا ہے بھاشا use کرنے کی لئے ہوتی وہ کمانے کی نہیں ہوتی ہے لیکن ہمارے دیش کسی کے جیب میں ہاتھ ڈالنے کے بغیر ہمارے دیش میں پیس آ نہیں سکتا میں یہ پہلی بار اس لئے کہہ رہا ہوں کہ یہ ٹیکنیکل بیس کے ساتھ ہم میں سے بہت لوگوں کی یہ دھارنہ ہے کہ پیسے کے پیچھے کچھ تو ہوگا سونا آئی یا foreign exchange ہمارے سب کے دل میں ایک سوال ہے اپنے بڑے بڑے گاؤ میں اتنے بڑے ہوتیل بھرے پڑے ہوئے ہیں اور بہت بھوکے لوگ راستے پہ کھڑے ہیں بھوکے سو رہے وہ بھوکے لوگ ہوتیل میں کیوں نہیں جاتے ہوں گے پیسہ نہیں ہے کپڑوں کے دکان بھرے لے رہیے تو پیسہ چھپواتی کیوں نہیں ہے سرکار جتنا چاہے اتنا ہمارے پاس کیا کم ہے کاغج کم ہے پرنٹنگ مشین نہیں ٹیکنالوجی کیا کم ہے ہم امیمپورٹ بھی کر سکتے ہیں ہم نے کی تھی بیچ میں کرنسی امپورٹ کوریا سے یہ جو پیسہ ہوتا ہے ہم سب کو لگتا ہے کہ ایسا پیسہ چھپوانے کے سرکار کے پاس سونا ہونا چاہیے یا کوئی فورن ایکشنج ہونی چاہیے کوئی آسیر سونی چاہیے نہیں تو یہ پیسہ چوبی بڑھتے جائے گا تو انفلیشن ہوگا یہ دھارنہ ہم میں سے بہت لوگوں کی ہے گولڈ سٹینڈر جس کو بولتے ہیں جتنا سرکار کے پاس سونا ہے اتنی اس میں سے وہ مدرائے بنتی تھی پچاس سال پہلے تک اپنے دیش میں چلتا تھا 1957 تک ہمارا پیسہ نہیں بنتا بھی آج کی جو نوٹ ہوتی جس کے اوپر لکھا ہوتا ہے دھارک کو اتنے روپے آدھا کرنے کا وچن دیتا ہوں یہ نوٹ جو چھپواتی نوٹ وہ constitutional رائٹ سے بنتی ہے یہ ہمارے constitutional رائٹ دی ہے کہ آپ کے اکنومی کو کتنا پیسہ چاہیے اس کے آپ کچھ موڈیل نکلی ہے جیسے آپ کی انفلیشن کیا رہے چل رہی ہے آپ کی اکنومی ریٹ کیا چل رہی ہے آپ کی پرانے نوٹ کتنے ریپلیس کرنی ہے اس کے mathematical موڈیل کے اوپر یہ نوٹ چھپوائی جاتی ہے اس کے پیچھے کوئی material یا ہونی کی ضرورت نہیں ہے اسی لیے اس پیسے کو high power money بولتے جس کے پیچھے credit کی ضرورت نہیں ہوتی اس کے پیچھے constitutional power ہوتی ہے یہ پیسہ ایک پرکار کا ہو گیا جو سرکار چھپوائی سکتی ہے ریزور بینک سے اور اس میں کتنی ہماری وردی ہے انفلیشن کی ریٹ کیا ہے اس کے mathematical موڈیل بنتے ہے اور اسی حساب سے نوٹ چھپوائی جاتی ہے دوسرا پیسہ ہوتا ہے جب میں کسی کے نام پہ اگر کوئی ہم جیسے کوئی اٹھ کے کسی کے نام پہ چھپوائی لکھتا ہے پیٹ سمبڈی اور نیچے ہم سائن کرتے ہے یہ دوسرا پیسہ ہوتا ہے جس کو کریڈٹ بنی یا بینک بنی بولتے ہے یہ دوسرا پیسہ ہم سب لوگ بنا سکتے خود کا پاس سو روپے کا چیک اور پاس سو روپے کی کرنسی نوٹ میں کوئی فرق نہیں ہوتا دونوں کو ہی ٹرانزیکشن بنی یہی بولا جاتا ہے ایکنومک ٹنس میں اس کو نیارو بنی بھی بولتے ہے ایم ون لیکن یہ دوسرا پیسہ جو بنانا ہوتا ہے اس کے لئے آدمی کی بینک اکانٹ ہونی جروری ہے اس کے بینک میں ساکھ ہونی جروری ہے کریڈٹ ہونا جروری ہے یہ جو بینک پرنالی ہے جس میں میں ایک انسٹرومنٹ بناتا ہوں خود کا اس کے لئے میرا بینک میں اکانٹ ہونا اور میری ساکھ ہم سب عام لوگ بنا سکتے ہیں وہ ڈیویٹ کارڈ سے بنائے یا الیٹرونک میڈیا سے بنائے یہ ساکھ کے اوپر ہوتی ہے اس کے لئے بینک کا ہونہ بہت جروری ہوتا ہے اور یہی ہماری ایک گلتی یہاں ہوتی ہے ہم میں سے سب پڑھے لکھے لوگ بہت ایک اس کے ساتھ اوگن بھی ہوتی ہے یہ کرنسی نوٹ نون ٹریسیبل ہوتی ہے ایک بعد اس نے ہاتھ بدل دیا تو کون کس کے لئے کس نے پیسہ دیا کبھی سمجھ میں نہیں آئے گا میری پاسو کی نوٹ اگر ان کے جب میں چلی گئی تو یہ کس لئے آئی کہاں سے بینک مینی ٹریسیبل ہوتا ہے 2001 میں امریکہ کے ٹوین ٹاور پہ اٹیک ہو گیا ٹیرر ٹوین ٹاور گر گئے اس سال ہمارے پارلمنٹ پہ بھی اٹیک ہو گیا 2001 کے بعد بھارت میں امریکہ میں دوسرا اٹیک نہیں ہوا ٹیرر اٹیک بھارت میں تو ابھی مومبئی بلاس تو ابھی چل ہی رہے امریکہ نے صرف ایک کر دیا 2000 کے بعد جو ٹیررر آٹ فیٹ تھے ان کے بینک اکون انہیں سیز کر دیا ابھی ان کے پاس بیٹیمین ایم ہی نہیں کوئی کل ہی نہیں سکتے کیونکہ اس کے لئے پیس ہی نہیں ہے امریکہ یوروپ سبھی جگہ آپ کو معلوم سے چھپواتا ہے ایک کرنسی نوٹ چھپوانے کے لئے اپنے دیش کو آج 49 روپے خرچ آتا ہے 39 روپیہ اس پہ انڈورس کچھ بھی کیجئے 50 500 1000 کچھ بھی کیجئے وہی خرچہ شاید تھوڑا سا کم جاد ہوگا پاکستان کے لئے اتنے میں وہ ہماری 500 اور ہزار روپائے کی ہماری ایک خلاس کرتی ہے یہ ہائی پاورڈ مری جب انڈیا میں آتا ہے سبھی جگہ گھومنے لگتا ہے اس سے سب کچھ پرچس کیا جا سکتا ہے پاکستان بھی اسی سے پرچس کرتا ہے پیپر جس سے ہم پیپر پرچس کرتے ہے پرنٹنگ کے ٹیکنلوزی گلوبلی اوپن ہے آج بینک منی اور کریڈٹ منی میں جو فرک ہو رہا ہے آج پوری یوکی انگلنڈ کیش لیس ایکونوی کی طرف جانے کی سوچ رہی ہے تیرر اس کے آریس کرنے کے لیے کہ آپ کو ویٹیمین ایم نہیں ملے اگر دنیا میں کوئی بھی چیز بندی ہے تو اس کے لیے دو چیز کی جور روط ہوتی ہے موٹیوز اور مین موٹیوز یعنی آپ کے من میں ہیتو ہونا چاہیے اور وہ ہیتو کیلئے آپ کے پاس سنسادھن ہونی چاہیے موٹیوز جو آتے ہیں وہ نیتی سے آتے ہیں موٹیوز کو آریسٹ کیا اور ہم لوگ سوچتے ہر بار کی وہ موٹیوز بدلنا پڑے گا ہمیں موٹیوز کے لیے تو ہمارے پاس بہت بڑی ویراست ہے موریلیٹی میں تو ہم فیلوسفی میں دنیا کو فیلوسفی دیتے ہیں امریکہ اور بھارت دونوں میں الگ فرق ہے دونوں کا پیٹ بہت دکھتا ہے بہت درد ہے دونوں کے پیٹ میں لیکن وجہ 180 ڈگری میں الگ ہے ایک کا بہت زیادہ کھانے سے دکھتا ہے دوسرے کا نہ کھانے کی وجہ سے دکھتا ہے ہم لوگوں کو کیا کرنا چاہیے پیسہ اتنا اہم ہو گا اور پیسہ نہیں بن رہا ہے تو ہمارے لئے کیا ہوگا ہم پیسے کو کسا بنائیں گے بینگ سے ٹرانزیکشن ہوتے جائیں گے ٹرانسپرنٹ کیسے ہوں گے اور جیسے بابا جی جو بات کرتے ہے کہ پچاس کی کرنسی نوٹ کیوں نہیں چاہیے اوپر کی 49 روپے کے خرچے میں پاکستان کو پچاس کی نوٹ بنانی ہے تو پروری گی نہیں کیونکہ وہ ڈسٹریبیٹ کرنے کی لئے پاکستان بینکرپٹ ہو جائے گا پاکستان لیکن 49 روپے میں پاس سو اور ہزار کی اگر یہ کونٹر فیڈ کرنسی بنین تو کتنا پریمیم ہے یہ داؤد کہاں سے اتنی بڑا فائل سکتا ہے کوئی بھی کرپشن کا بیسک ٹول کیا ہے ہم میں سے اتنے بڑے بیپاریز ہیں بڑے بزنیس من ہیں ہم رشوت کس میں دیتے ہیں کبھی چیک سے دے سکتے داؤد نے کر میرے کنپٹی پر ریوال رکھا مجھے دو لاکھ روپے کی رینسوم چاہیے فیروتی آسٹریوں کا پروبلم نہیں ہے یہ عام آدمی کا یہ کومن سینس کا پروبلم ہے ہم ٹریسیبل نہیں بنا پا رہے ہیں ہمارے اکاؤنٹ کو آج جو سوریش کلمہ ڑی جو اندر گئے ہیں وہ ابھی تک صرف 300 350 کرو کی اس میں جو ٹریسیبل ہوئے ہے ٹرانزیکشن لیکن ہمیں معلوم ہے کہ یہ فگر کتنی بڑی ہے ہمیں ان کی ٹریسیبلیٹی اسٹیبلش نہیں ہوتی ہے کرپشن کی اس میں اور قانون تو وہ چھاتا ہے ہمیں کیا کرنا پڑے گا ہمیں بینگ کی طرف جانا پڑے گا کیش سے نکال کے اور وہ کئیسا ہوتا ہے وہ کیا کرنی چاہیے ہے تھوڑا سا پریزنٹیشن میں میں آپ کے سامنے ایک چھتر رکھتا ہوں جو ہم ساماج ہمارا ساماج کس طرح سے آگے آرہا ہیں ہم یہ سوشل ریالیٹی بول کی اس کو دیکھ رہے ہیں ہمارا ایک بڑا جہاج ہے ٹائٹانک جیسا بڑا جہاج ایک سو اکیس کرور کی ہماری اس میں پوپیلیشن اس میں پر رہی تو یہ بڑی جہاج ایک جاگدی کرن یعنی گلوبلیزیشن کی اس کے اوپر جا کے ٹکری ہے نیچے سے جھید گیا پانی اوپر آرہا ہے یہ جہاج میں بڑے بڑے ٹیئر سب سے اوپر والا ٹیئر جو ہے وہ پولیٹیشن اور پولیسی میکر کا ہے بڑے آرام سی وہ ٹکٹ نکال کے اندر بیٹھے سب لیکن درواز بند ہے نمبر دو والا جو ٹیئر ہے اس میں سب ارگنائز کلاس جو پینشن ہولڈر ہے جن کے پاس تھوڑی سی بھوششے کی کچھ ندھی ہے کوئی نیچے سے پانی آ رہا ہے نیچے والے کلاس کے ناک تک پانی آ گیا اور اوپر والے دونوں کے درواز بند ہے ان کو معلوم نہیں نیچے کیا ہو رہا ہے یہ سب بھاگ رہے جان بچانے کے لیے 70% ہماری دیش میں آج یہ کنڈیشن ہے ایسا ایک بڑا جہاش ٹوٹ کے ابھی سمندر میں پڑا ہے جس کا نام سوویت یونین ہے 1989 میں ٹوٹ کے پڑا ہے بکھر گیا ہے آج ہماری جہاش کرپشن اور اس کی اس میں سے یہ کنڈیشن میں ہے ایسا ہمیں لگتا ہے یہ انٹرپریٹیشن یہ غلط ہو سکتا ہے آج ہم سب کی ایک ہی ڈیوٹی ہو سکتی ایک ہی کرتگ ہو سکتا ہے اپنے اپنے کمرے چھوڑ کے وہ جہاش کو بچھنا چاہیے کوئی بھی چیمبر میں میں انجینئر ہوں ڈاکٹر ہوں سی اے ہوں بزنس من ہوں پہلے وہ جہاش بچھنا چاہیے دیش بچے گا تو ہم تیریں گے ہمارا بڑے بیلڈنگ جیسے ہمارا دیش کھڑا ہوا آپ کو تو سب کو معلوم ہے کہ جو پانی کا سپلائے ہوتا ہے وہ overhead ٹینک سے ہوتا ہے نیچے والے کوئے سے اور ریزوروائے سے پانی اوپر نہیں لے جا سکتے ہم دیکھ رہے کہ اتنے بڑے اس میں اوپر والے جو ہوتا ہے ٹینکر ہے ٹینک اس میں سے واتر لیول کم ہوتی جا رہی ہے اس لئے بہت سے نل کو پانی نہیں آرہا نیچے ہم سمجھ نہیں پا رہے کہ اوپر والے ٹنکی میں پانی کیوں نہیں ہے جب پیچھے جا کے دیکھتے ہے تو پیچھے والے ہوت میں تو بہت پانی ہے پام چالو ہے لیکن وہ وہ تک نہیں پہنچ رہے کیونکہ وہ بیچ میں سے پانی بہر آرہا ہے یہ اوپر والی ٹنکی گورنمنٹ کا ریوینیو ہوتی ہے اور یہ جو پانی اٹھانے والی جو اس کو ٹیکس پیٹن بولتے ہے جیسے ابھی بابا جی بول رہے تھے وہ گورنمنٹ تک پہنچ ہی رہے وہ بیچ میں سے باہر نکل رہے اس کو کالا پیس یا بلیک بنی بولتے ہیں اور اس کا ایک پانی بن گیا باہر جو آؤٹ آک گورننس ہے سمان تر آر اوستہ ابھی سرکار کو ایسا لگ رہا ہے کہ اوپر کی ٹنکی بھرنے کے لیے نیچے والے ٹینک اس میں پانی ڈالو باہر سے ٹینکر سے پانی لاکے ڈال رہے فورین ڈائریک انویس منٹ ہو یا یا سی جڑ ہو ان کو لگ رہا ہے کہ یہ نیچے والے پانی آئے گا تو اوپر جائے گا کیسا جائے گا جب تک یہ اندر ہے یہ جو آم آدمی کو بھی مجبورن آم آدمی کو بھی مجبورن یہاں جانا پڑ رہا ہے پیارلل اکانومی کی طرح آم آدمی کو اگر ایک فلیٹ لینا ہے تو سفید پیسے میں پورا فلیٹ کبھی نہیں ملے گا اس کو تو دینا ہی پڑے گا میں رشوت لینا نہیں چاہتا لیکن دینا تو مجبوری ہے اور یہ آ رہا ہے یہاں سے اور یہ آگلی والی سسٹم گورنن میں ہے لیکن یہاں کیا کر سکتے ہم آج کو سب پھیلا ہوا ہے وہ پیارلل اکانومی سے آ رہا ہے اب آپ کوئی کیا لگتا ہے کہ یہ نلی بدلنے کی شیو کوئی اور راستہ ہے آپ نے پاس کوئی راستہ ہے عام آدمی کا بزیٹ اور سرکار کا بزیٹ بلکل الٹا ہوتا ہے عام آدمی کا جو اکانومک بزیٹ ہوتا ہے وہ ایسا ہوتا ہے کہ پہلے اس کی آئے وہ سمجھتا ہے میری آئے کتنی ہے میرا ویتن کتنا ہے یا میری انکم کتن ہے اس کے بعد میں اس کا ایکسپنڈیچر پلان یعنی ویائی وہ ڈکالتا ہے کہ میں دس ہجار روپے کماتا ہوں دو ہجار روپے میرے گھر کرچے کے لیے ایک ہفتہ ایجوکیشن کے لیے کچھ ہسپیٹل کے لیے جو پائسہ مجھے کم پڑتا ہے میں اس کو بارو کرتا ہوں یا گھر کی چیز بیج دیتا ہوں پائسہ کھڑا کرنے کے لیے سرکار کا بزیٹ بلکل اُلٹا ہوتا ہے سرکار کے بزیٹ میں پہلے نکالا جاتا ہے کھرچہ کتنا کرنا ایکسپنڈیچر پلان اس کے منڈیٹری کانٹریبیشن آف ایوری وڈیز تورس نیشن ٹیکس لگانے کا صرف سرکار کا ادھیکار ہوتا ہے اب مجھے یہ بتائیے اگر وین کے بعد ایکسپنڈیچر پلان کے بعد اگر ریوینی پلان بناتی ہے سرکار تو کبھی دیفیسٹ میں جا سکتی ہے کیا تھیوروٹیکلی جا سکتی ہے تھیوروٹیکلی جا ہی نہیں سکتی آپ نے کبھی 65 سال میں 63 سال میں کبھی سنائے سرکار سرپلس بزر میں ہے یہ کتنا بڑا کانٹریڈکشن ہے کیونکہ ٹیکس کا رائٹ سرکار کا ہوتا ہے سرکار کتنا بھی ٹیکس لگا سکتی ہے سرکار کے پاس اتنی پاور ہوتی ہے سرکار پیسہ چھپو آئی سکتی ہے خود کے لیے تو پھر سرکار کرجے کیسے لیتی ہے یہ تو آب آدمی کے لیے ہوتا ہے کرجا لینا یا گھر کی چیزیں بیچ نہ آج سرکار یہاں آگ کے فس گئی ہے کہ وہ ٹیکس سن سے میلیج نہیں کر پا رہی کیونکہ اتنا بڑا بڑا بلیک منی ہو رہا ہے اور سرکار کی جمہ داری بڑھتی جا رہی ہے ہماری لائف ایکس پیس بڑھ رہی ہے سرکار کے پاس خرچ کے پاس نہیں میں پولیٹیشن کی بات کر رہا ہوں آج ہمارے دیش میں گورنمنٹ is a system and پولیٹیشن is a component پولیٹیشن ایک بھاگ ہے ایک ویوستہ کا لیکن آج کا پولیٹیس پورے کالے پیسے پھر کھڑا ہے کیوں ساٹھ سال میں الیکٹر ڈیموکرسی کیلئے ہمارے لیے سفید پیسے کا کوئی پراؤدان ہی نہیں تو آج کے پولیٹیس کہاں سے چون کیا تی ہوں گی آپ کو لگتا ہے ایک ایم پی کیلئے ہمارے دیش میں ایوریج جو خرچہ ہے وہ سیون پوائنٹ ایٹ کروڑ سات کروڑ اسی لاکھ روپیہ ہے ایوریج خرچہ ایک ایم ایل اے کے لیے یعنی ویدھائی جو ہے تین پوائنٹ چھ کروڑ تری پوائنٹ سک کروڑ میں انڈیا کا ایوریج نکال رہا اور کارپوریٹر کے لیے پچاس لاکھ سے ایک کروڑ تک خرچہ ہے اور اس کے سب کے لیے بزرگ پرویجن تو ہائی نہیں ہمارے بزرگ میں تو کچھ پیسہ ہوتا ہی نہیں اس کے لیے تو یہ کہاں سے آتے ہوں گے آپ کو لگتا ہے یہ ویدھائی کہاں کہاں سے آتے ہوں گے ان کو کیا راستہ ہے ان کے لیے پارٹی فنڈ یعنی یہ چھوڑ کے جو ڈونیشن ہمیں معلوم ہے کتنے ہوتے اس کے سوا راستہ کیا ہے ہمارے جو top لوگ اس ہمارے جو شاک پہ بیٹے وہ کٹ نہیں سکتے اس کے بھی ہمارے یہ بھی انٹرپٹیشن ہے آج امریکہ کی کنڈیشن بلکل اُلٹی ہے امریکہ میں یہاں لیکیج نہیں ہے لیکن یہاں بہت بڑے نل رکھے انہوں نے سوشل سیکیوریٹی اور اس میں پیسا جا رہا ہے کہ آج امریکہ کی کنڈیشن اب دیکھ رہا کیا رہی ہے ہمارے اور امریکہ کے ایک ہی پرابلیم ہے فیسکل ڈیفیسٹ سرکار کا خط بہت ایسا بڑھا ہے کوئی بھی فیمیلی تب تک ٹک سکتی جس میں باپ جو ہوتا ہے جو چلانے والا گھر چلانے والا اس کی طاقت اچھی رہتی ہے اگر اس سے بڑے بیٹی کے اگر پاور بڑھ گئی باپ سے بھی زیادہ ہو وہ پولیو والا لڑکا بھی اس کا ہی ہے جو ابھی پالنے میں ہے وہ بھی اس کا ہی ہے اس کے لئے اس کا ہی کرنا ہے اگر گھر بچانا ہے تو بڑی طاقت وار ہونی چاہیے اگر وہ بڑا ہو گیا اس کی طاقت کم ہو گئی اور بچہ بڑا ہوگا تو گھر بکھرنے کے چانسز بہت زیادہ ہے امریکہ اور بھارت آج بہت ایک دوسرے میں آرہ ہے کیونکہ باپ کی طاقت کم ہو رہی ہے یا فیسکر ڈیفیسٹ یعنی گورنمنٹ کی جو ریوینی ہوتی ہے وہ کم ہوتی جا رہی ہے سرکار ہر چیز کو الگ طریقے سے پیسہ کم بات کرتی ہے پہلے پیسے چھپواتے جاؤ اس سے انفلیشن بڑھتا ہے جیسے آج ہم دیکھ رہے سرکار صرف ایسی ہوتی ہے جو پیسہ نیا بنا سکتی ہے ہم کوئی لوگ کوئی سونستہ کوئی عام آدمی پیسہ نیا نہیں بنا سکتا ہم پیسہ کرجا لے سکتے ہے یعنی مارکیٹ کا پیسہ گھوماتے رکھ سکتے ہم لیکن نیا پیسہ نہیں بنا سکتے ہمیں اگر بینک سے لون لینا ہے تو کچھ موڈگیج رکھ رکھنا پڑتا ہے اگر ہمیں نیا پیسہ بنانا ہے تو ہمیں اس سے انکم سے پروفیٹ سے بنانا پڑتا ہے کچھ ایکٹویٹی کرنی پڑتی ہے سرکار کو ضرورت نہیں ہے سرکار کرنسی نوٹ چھپوا سکتی ہے سرکار ریزور بینک سے ایڈوانس لون لے سکتی جس کو ٹریزری بیل بولتے ہے ٹرٹی ڈائنٹی 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 سکتا ہے تو سرکار ٹیکس کے ساتھ کھلوان کرتی ہے جیسے بابا جی نے بتایا 32 آلگ آلگ پرسنٹ ٹائپس کے ہمارے یہاں ٹیکس ہے کسی کو مالوب نہیں یہ کئیسے ہوتے کوئی سیئے بھی نہیں بتا سکتا یہ آلگ آلگ کسم ڈسکریمنیشن نون ٹرانس پرنسی اس کے سیسٹیم کما فلاڈ ٹیکس سیسٹیم وہ بہت کلیشٹ ہو گئی ہے بہت کمپلیکیٹڈ ہو گئی ہماری ٹیکس سیسٹیم اس سے کیا ہو رہا ہے ٹیکس ایویجن اس پہ سے ہمارے دیش میں سے ٹیکس بہت بڑی ماترہ میں چوری یا ٹیکس سے ہم بہر آ رہے یہ ٹیکس ایویجن ایک چائے کا کپ اور بسکٹ کپ اڑا دو بلین ڈالر کی جمبابی نوٹ یہ انفلیشن ہوتا ہے ہائپر انفلیشن جس کو بولتے ہیں انفلیشن کی وجہ سے ہمیں بڑی نوٹ نکالنی پڑتی ہے بڑی نوٹ نکالنے کی وجہ سے ایز آب کیش ٹرانزیکشن کیش ٹرانزیکشن کبھی ٹرسیبل نہیں ہوتے کیش ٹرانزیکشن نون ٹرسیبل ہو جاتے ہیں دوسری طرف سے ٹیکس ایویزن سے بلیک منی اور وہ دونوں میں سے بلیک منی تیار ہوتا ہے ٹیکس ایویزن اور نون ٹرسیبل ٹرانزیکشن نون ٹرسیبل ٹرانزیکشن کرپشن کو پرموٹ کرتے ہے دوسری طرف سے لارج ڈیرومینیشن نوٹ کی وجہ سے لیس یوز آب بینکن سسٹیم ہم بینک میں جاتے ہی نہیں ہے اپنا پیسہ تیار ہی نہیں کرتے ایک طرف تو شریر میں خون تیار نہیں ہوتا اور جو ہوتا ہے وہ پورا پولیوٹیڈ ہوتا ہے کالے پیسے کی اس میں سے وہ پورا خراب ہوتا ہے اس کا ڈائریکٹ جو ہوتا ہے لیس یوز آب بینکن سسٹیم پور کریڈٹ اور کیپٹل فارمیشن ہمارے دیش میں پیسہ بوریوں میں پڑا ہے لیکن کیپٹل نہیں بھنڈول نہیں دکھانے کیلئے سفید ہی نہیں جیڈی پی گروس لوڈ باوجہ ہر ہی اس میں بولتے ہیں کہ ہماری جیڈی پی بہت زیادہ ہونی چاہیے وہ ہوتی نہیں ہے جیڈی پی کم ڈاؤن ہونے کے وجہ سے سرکار کو جو ٹیکس ملتے ہیں انڈاریٹ ٹیکس وہ کم ملتے ہیں یہ ویشت سرکل پورا ہوتا ہے انیڈک ٹیکس اور کرپشن سرکار کے پاس طاقت بھی نہیں ہے اور کرپشن سے دیش لپتا ہے یہ دونوں میں سے پور گورننس ہوتا ہے ہمارے دیش کی آج سب سے بڑی پروبلم پور گورننس کی ہے کرپشن کو کنٹرل نہیں کر پا رہی ہے پور گورننس اور کرپشن سے پوری دیش کی سوسائیٹی انسیکیوریٹی ایک ہی جگہ ٹیکس لگنا چاہیے ٹرانزیکشن پہ ابھی کوئی کمپلائنس کرنا کسی کو ٹیکس بھرنا نہیں کوئی کچھ نہیں کرنا ہے آپ کے اکانٹ پہ آیا ہوا پیسہ ٹیکس بھر کے آیا ہوگا کرنس میں کر دو کتنا بھی ٹرانزیکشن آپ کی لئے ٹیکس لگے گا نہیں رسک آپ کی رہے گی یہ جو ہے یہ پانچ پوئنٹ کا پروپوز جس کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں یہ جو سولیوشن ہے باقی ہماری انٹرپیٹیشن ہے اس کے اوپر آپ بہت بحث کر سکتے ہیں ہم اس کی بات کر رہے ہیں ہمارا انٹرپیٹیشن ہم نے پہلے بتایا دوائی کیسی ہوتی ہے تو ہمارا ڈائیگنوز کی بات کر رہے ہیں وہ ڈائیگنوز گلت ہو سکتا ہے لیکن یہ بات ہے میڈیسن کی بات ہے یہ آپ کے سامنے رکھے گے یہ پوئنٹ آپ کے سامنے ہر بار رہیں گے اب میں صرف آپ کو یہ میڈیسن لینے کے بات کیا پرینام ہو سکتے میں آپ سے یہ کروں گا ہم نے صرف چار انجیکشن ابھی بات کی ہے وہ چار انجیکشن ہے بینک ٹرانزیکشن ٹیکس ایک ہی ٹیکس رہے گا پچاس کی اوپر کی نوٹ چلی جائے گی دو ہزار کی اوپر کا لیگل پروٹیکشن چلا جائے گا اور آج کا پورا کالا پیسہ ایک بار بینک میں جمع ہو جائے گا اس کے اوپر دو پرسنٹ کٹ جائے گا کوئی کچھ نہیں پوچھے گا ویڈیا آئیس آبی تک چار بار آگئی ہے یہ لاسٹ بار آپ کے پاس دس ہزار کرو ہے آپ کا نام کچھ بھی ہے لاکے ڈالی آپ کوئی کچھ نہیں پوچھے گا صرف نوٹ اصلی ہے یا جالی ہے یہ دیکھ لیا جائے گا ایک بار یہ فیلٹر جروری ہے آپ کا پیسہ بھی ٹریسیبل ہوگا ایک بار ویڈی سپریم کورٹ نے بولا ہے کہ ہر بار اگر آپ آئیس کریں گے تو ایماندار آدمی کو کیا ملے گا یہ لاسٹ کریکشن ہے نہ اس کے بعد ٹیکس رہ گا نہ ویڈیوز کی جرورت پڑے گے کیونکہ اس کے بعد ٹیکس ہی نہیں رہ گا یہ چار کا انجیکشن کا آپ صرف پرینام دیکھئے کیا ہوتا ہے آپ کے سامنے سیدھی بار پائیں گی پچاس کے کرونسی کی نوٹ میں بوریوں میں پیسہ لے نہیں جا سکیں گے اس کو پولی پروٹیکشن بھی نہیں ہے کوئی بھی آپ کو لے جائے گا تو آپ کچھ نہیں کر پائیں گے اس کا مطلب جو ہوگا انکریز بینکنگ ٹرانزیکشن بینکنگ ٹرانزیکشن بڑھیں گے اگر ٹرانزیکشن 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 سرکار کو huge ٹرانزیکشن آئے گا adequate revenue to government سرکار یعنے وہ ٹنکی بھرے گی کتنا آئے گا جیسے بابا جی نے بتایا تھا آج RTGS جت کو بولتے ہیں ریال ٹائم گروس سٹلمنٹ آن لائن پہ جو ٹرانزیکشن ہوتے ہیں روج ڈھائی لاکھ کرو روپے کے ٹرانزیکشن روج اگر دھائی لاکھ کرو روپے ٹرانزیکشن اس پہ دو پرسنٹ کا ٹرانزیکشن ہو گیا ڈھائی ملٹی پلائی بائی تھری ہنڈر دی پہ چھوٹی پندھرہ لاکھ کرو روپیہ آج ہمارا دیش پہ ٹوٹل ٹیکس سٹیٹ اور سینٹرل کا سب مل که ساڑھے بارہ لاکھ کروڑ روپیہ ہے پندھرہ لاکھ کروڑ روپے میں RTGS کی آج بات کر رہا ہوں آپ یہ کرنسی ٹرانزیکشن آپ تو جانتی ہی ہے کہ ہمارے بینک ٹرانزیکشن سے کتنے گناہ جادہ ہے کرنسی کومپریس ہوگی تو کتنی بڑی ماترہ میں بینک ٹرانزیکشن چلے گی دو پرسنٹ نہیں وہ پوائنٹ فائی پرسنٹ ہماری لیے بہت بڑی ٹیکس ہوگی ٹیکس کالیکشن ہی سمپلیفائیڈ ٹیکنڈ فیک کرنسی ایلیمنیٹیڈ ٹیکس روپے میں پچاس روپے چھپوانا پرورے گا نہیں کسی کو یہ دونوں کا آلٹیمیٹ ہوگا بلیک منی بھی نہیں اور فیک منی بھی نہیں ہے اینٹی سوشل اور انٹی نیشنل ایلیمنٹ سی فیٹیلی چیک کرپشن پہ بھی چیک آئے گا کیونکہ آپ کے پاس وہیکل ہی نہیں رہے ہوگا پارٹ آب بیٹی کے گوست بینک اور انکریزن بینکنگ ٹرانزیکشن ہر ٹرانزیکشن پہ بینک کو کمیشن ملے گا اور بینکنگ کے ٹرانزیکشن بڑھے گے اس کا ڈائریکٹ ریزلٹ جو آئے گا نیٹ بینکنگ ریونی انکریزٹ بینک کو انٹریز کی جگہ اور ایک پیرلل ریونیو سا آئے گا اس سے بینکنگ ریونی بڑھے گا اس کا ڈائریکٹ دیفیٹ ہے گلوبالی کمپیٹیٹیو انٹریز ریٹ ہمارے پاس ریکوائرمنٹ بہت ہے پوٹینشل ہے پرچیسنگ پاور ملے گی گلوبالی کمپیٹیٹیو انٹریز ریٹ اگر چار پرسن پانچ پرسن سے ہمیں سب کے لیے پیسہ ملنے لگے گا کسانوں کو ایڈوکیشن کو وہیکل کو ہاؤسنگ کو مارک چیپ اینڈ ایزی کیپٹل پیسہ آسان بھی ہوگا اور سستہ بھی ہوگا اس کا ڈائریکٹ ایفیٹ ہے پرچیسنگ پاور آف ایک سوسائیٹی از او ہول انکریزٹ یہی ہوتا ہے صرف یہی ہوتا ہے ایکونمیس میں آج امریکہ میں جو ڈر ہے انٹریز ریٹ بڑھنے کے ڈر ہے اور سوسائیٹی کی پرچیسنگ پاور ڈاؤن جائے گی یہی ڈر ہے مارکٹ ڈیمانڈ بوسٹیڈ پرچیسنگ پاور بڑھے گی جرورت ہے تو مارکٹ کی ڈیمانڈ بڑھے گی اس کا ڈائریکٹ ایفیٹ انڈسٹری ٹریڈ سپلائی سٹیو ملیٹیڈ روزگار بڑھے گا کار کھانے چلیں گے بزنس چلیں گے پیسہ ہے بڑھتری آج ہم سب کو معلوم ہے ہر چیز کی اوپر کم سے کم 30% یا 35% ٹیکسس ہوتے ہیں ہر چیز کی اوپر ایک سائز ہوتی ہے ہر چیز کی اوپر ویٹ ہوتا ہے ہر چیز کی اوپر ٹیکسس ہوتے ہیں لوکل باڈی کے ٹیکسس ہمیں معلوم ہے کہ پیٹرول کی قیمت کتنی ہے مارکٹ میں اس کے اوپر ٹیکسس کتنے ہیں 62 روپے کی قیمت جو ہے پیٹرول کی اس کی ریال پرائیس پرائیس جو ہے وہ 27 روپے کچھ پیسہ ہے اوپر کے سب ٹیکسس ہے ہر چیز کی اوپر ٹیکسس ہوتے ہیں وہ کم سے کم 35% تک اس کا کمپونڈنگ ہوتا ہے سب ٹیکس چلے جانے سے پرائیسس ویل ڈراب اور وہاں سے انٹریس ریٹ کم ہونے سے چیپ اینڈ ایزی کیپٹل اس سے بھی پرائیس کم آئے گی مہنگائی بہت نیچے جائے گی پرچیسنگ پاور انکریز مارکٹ ڈیمانڈ بوسٹیڈ فوکس شپٹے ٹو انویشن پرام مینپلیشن ہم کالی پیسے کی جگہ ہم سفید پیسے کی بات کریں گے کوالیٹی کی بات کریں گے ایپرویمنٹ کی بات ہوگی یہ پیسہ چھپانا کہاں پھر وہ سویس بینک پہ رکھنا کیسے پھر اس کو واپس کیسے لینا پھر وہ ماریشیس روٹ کیسے کرنا کوئی جورت نہیں رہے گی پیسہ یہاں گھنے گا یہاں ہوگا انڈسٹری تیر سپلائی سٹیمیلیٹیڈ بلیک منی کنورٹیڈ انٹو وائٹ منی سپلائی ریگلیٹیڈ بڑی نوٹ بھی نہیں ہے تو ایک بار سب کچھ لاکے ڈالو ویڈی آئیس آپ کو کوئی پوچھے گا نہیں اٹھائیس ہجار کہاں سے آئے اٹھائیس ہجار کروڑ یہ ایکونومی میں آ جائیں گے تو لوگوں کو سستے اس میں کرجہ ملے گا اور نیچے تک وہ پر کولیٹ ہوگا آپ کا پیسہ تیجو روی جو پڑا ہے وہ کسی کے کام کا نہیں ہے نیچے آنا چاہیے اس کو ٹیکس ریوی نیو انکریز با آردر سوپ مینیٹیوڈ اٹھائیس ہجار اٹھائیس ہجار دوسری طرف سے غورمنٹ ہے چیک فسکل دے پیسٹ ہر لوکل بڑی سے لے کے سٹیٹس گورمنٹ اور سینٹرل گورڑی کهر ٹیکس ملتے رہے گا جتنا سرکار خرچہ کرے گی وہاں سے ٹیکس ملتا ہے رہے گا سرکار کو صرف خرچہ کرنے کا یہی رول رہے گا بھی ریفینیو تو اٹومیٹک ہو گیا ایمپاورڈ گورنمنٹ وہ ٹنکی بھر جائے گی لیکیج نکل گیا اور ہر سرکلیشن میں سے پیسہ آ گیا ایمپاورڈ گورنمنٹ جو ہمارے یہاں تھا ویک گورنمنٹ یہ پہلی اس میں ایمپاورڈ گورنمنٹ یہاں آئے گا دوسری بار ایمپلایمنٹ اپورچنیٹی بڑھے گی ٹریڈ بزنیس بڑھے گا پیسہ گاؤ گاؤ تو گھومنے لگے گا تو وہاں کے پیسے وہاں کے روزگار بڑھیں گے یہ نیکسلائٹ مومنٹ کو ایک چیک آؤٹ ہو جائے گا دیش میں آبادی اور شانت یانے کے چانسے سائے سوشل سیکیورٹی ریکورڈ اپروپریٹ سبسیڈیز سرکار کے پاس پیسہ آئے گا تو سوشل ہیلتھ سوشل ایجوکیشن سوشل انفراسٹرکچر پہ سرکار پیسہ لگائے گی آج پرائیویٹ نہیں لگائیں گے آج سوشل ہسپیٹل میں کیا کنڈیشنس ہے سوشل ایجوکیشن کے کیا حل سرکار کے پاس پیسے نہیں ہے پرائیویٹ تو پرورڈی کی نہیں جس کو پرورڈی کی وہ سوئر پوپر جا رہا ہے سرکار کے پاس پیسہ آئے گا گریب لوگوں تک وہ پہنچے گا گلوبلی کمپیٹنٹ ایگرو سیگمنٹ بزٹری پروریجن فار پولیٹیکل سسٹیم سرکار کے پاس پیسہ آئے گا تو پہلے الیکشن کی لئے اور پوٹکส کے لئے سفید پیسہ دینا پڑے گا کالے پیسے سے ہمیں ان کو توڑنا پڑے گا اس سے کالا پیسہ چلے جائے گا اور بزٹری پرویجن فار پولیٹیکل سسٹم بلیک بني ایلیمینیٹیڈ اور بزٹری پرویجن فار پولیٹیکل سسٹم کلنسٹ پولیٹیکل سسٹم ہم یہ چاہتے ہیں اس کی سے وہ کچھ نہیں ہوگا ہماری راجکارن شد ہونی چاہیے کالا پیسہ چلے جائے گا اور سپید پیسے پہ وہ چلے گا کلنس پولٹیکل سسٹم ایمپورڈ گوہرمنٹ ایمپورڈ گوہرمنٹ ایمپورڈ گوہرمنٹ ایمپورڈ گوہرمنٹ یہ دو صرف ایفیکٹیو گوہرننس دے سکتے ہیں جو پور گوہرننس سے ہم نے بات کی تھی ایمپورڈ گوہرمنٹ تک آگئے ایمپورڈ گوہرمنٹ ایمپورڈ گوہرمنٹ چہ سو روپیا تو ابھی کتنا جمع کر لیا تو بھلا سب چھ ہزار کر لیا کہاں رکھے ہو بھلا گھر میں رکھے ہیں چوری نہیں ہوتا ہے میرا مالک بہت اچھا ہے کھالی ہونے سے بھی چوری نہیں ہوتا ہے تو آپ بینک میں کیوں ٹیپوزیٹ نہیں کرتے ہو ایکاونٹ نہیں ہے نہیں سب میرا ایس بی آئی میں ایکاونٹ ہے تو یہاں جمع کر دو آپ کا ایکاونٹ میں صدا چلا جائے گا تو بینک میں میرے کو موسکل ہوتا ہے تو پھر میں سب میرے کو بینک میں موسکل ہوتا ہے تو آپ کا جو چیز میں دو چیز سمجھا کہ پچاس روپیا کا ٹی نومینسن رہنا چاہے دو ہزار کا اوپر آپ کا ٹرانجکشن تیسی دی بیسک تین تو دو ہزار کے بعد بینک ٹرانجکشن ہو گیا تو اس میں جو ہے جو بینک کا جو انفرسٹرکچر سسٹم ایکسیسابیلٹی تو بینک جس نے آپ نے کہا کہ 40% جہاں ہی لیٹریٹس ہیں تو او چیز کو تھوڑا کلاریفائی کرنا ہے کہ بینک کو جو ایکسیسابیلٹی آج کا تاریخ میں کیونکہ ہم نے انٹریئر میں کافی کام کیا ہیں سنٹریئر میں تو بینک کا جو ایکسیسابیلٹیز ہے تو جہاں گورنمنٹ آفیسر لوگ کو ایکسیسابیلٹی نہیں ہوتا ہے تو یہ چیز میں ہاو ڈوی انویسیج ہر ٹرانجکشن میں جب بینک کو کمیشن ملے گا تو بینک موبائل بینک ہر جیس میں جائے گی کیونکہ کمیشن ملے گا ان کو ٹرانجکشن پہ کمیشن پہ اگر نہیں بات بلے گی تو بینک لوگوں کی طرف خود آئے گی ابھی وہ انٹریس کے ساتھ جڑی ہوئی نہیں ہے جتنا پیسہ بینک سے ٹرانجک ہوگا بینک کو کمیشن ملے گا ہے نا اور پچاس کی نوٹ تو ہے دیہات میں تو پچاس کی نوٹ کی میں چل ہی سکتا ہے سب کچھ آج کا جو چل رہا ہے اس کو تو کوئی ڈسٹم نہیں ہوگا پچاس کی نوٹ رہے گی دو ہجار تک ایک وقت کا آپ کا بزنس بھی کچھ بھی آپ کر سکتے دو ہجار کا ایک ریشٹ کے اوپر دن میں آپ دس کرو نا بہوار دس دو دو ہجار کے لیکن ایک ریشٹ پہ دو ہجار کے اوپر یا تین ہجار کے اوپر کی نہیں ہوگی آپ آدمی جو اتنا گریب ہے دریدری ریکھا کہ اتنے نیچے ہے وہ کتنا ترانزیکشن کرے گا چھوڑا سی کروڑ لوگوں کے پاس تو اتنا پیسہ نہیں اور اپنے دیش میں اسی ہجار سے نبیہ ہجار کے کریب بینک ہیں ساکھائیں ان کی اب یہ تھوڑا اور بڑھاتے تو ایک لاکھ ہو جائیں گی سر ای وڈ ریلی لائک تو کمپلیمنٹ یو کی ہمیں تو ہمیشہ یہ بتایا گیا تھا ایک آنمی بیری ویری کمپلیکس یو میڈ سو سیمپل کی ایسے لگتا ہے جیسے کنٹری کی ہر پرابلم کا سلیوشن اس آپ کے پاور پریزنٹیشن میں ہے it's really وانڈرفول پٹ ایک چیز ہے جو آپ نے کہا کی فورٹی پرسنٹ اللیٹریسی ہے تو ہم کیسے انویسیج کرتے ہیں کہ وہ اللیٹریٹ ویل بی ایبل ٹو ایچولی گیٹ انٹو دیز بینک ٹرانیکشن آن ریگیولر بیسیز آج ہمارے پاس جو ڈیبیٹ کارڈ جو ہوتی ہے ڈیبیٹ کارڈ اور سیم کارڈ میں کوئی فرق نہیں ہوتا ہے جیسے ہماری ٹاک ٹائم ختم ہوتی ہے تو آنپڑ لوگ بھی جاکی ریچارج کپن لاتا ہے پچاس روپے کھا تو یہ چالو ہوتا ہے اس کو باقی کچھ نہیں سمجھتا ہے یہ ہی ڈیبیٹ کارڈ ہوتا ہے کارڈ سوائی پاس اس بھی کیا ہے یہ اٹری ہو جاتی ہے یہ جو پروجیکٹ ہے آپ نے کتنے پولٹیشنز کو دکھایا ہے کیا ہاں یہ بتاؤ اور ان کی ریاکشن کیا ہے آپ کی کتنے پولٹیشنز کو دکھایا ہے ان پولٹیشنز کی ریاکشن کیا آپ کی اس کی طرف آج کے دیش میں جیس سب سے بڑے پولٹیشنز ہے ہر پارٹی کے ٹاپ کے لیڈر کو یہ دکھائی گئی ہے بڑے لوگ سب کہ کتنے پرسنٹ ایکانومی ہماری کیش میں ہے کیونکہ کیش دس لاکھ کروڑ ہے نو لاکھ چیاسی ازار کروڑ تو ہماری کتنے پرسنٹ ایکانومی کیش میں ہے اور کتنے پرسنٹ بینکنگ ٹرانزیکشنز کے تھوہو ہے آج سمجھ جاتی کہ فور گنا کیش کی جادہ ہوتی ہے فور ٹائمز کیش کی جادہ ٹھیک ہے اب اگلا اب میرا سوال ہے چار گنا اگر کیش ہے ایک گنا اگر ہے ساری ایکانومی اگر بینک ٹرانزیکشنز میں آ جاتی ہے تو بینک ٹرانزیکشنز دھائی کروڑ دھائی لاکھ کروڑ کی وجہ ہر روز ساڑھے بارہ لاکھ کروڑ ہو جائیں گے اچھا ساڑھے بارہ لاکھ کروڑ پہ دو پرسنٹ اگر آیا تو کتنا ہو گیا ساڑھے بارہ لاکھ کروڑ سے پچیس ازار روز کا ہو گیا تو تین سو پینسٹھ دنوں میں قریب اسی لاکھ کروڑ ہو گیا اسی لاکھ کروڑ ہماری ٹوٹل کنٹری کی جی ڈی پی ہے تو کیا ساری کی ساری ٹیکس میں واپس آ جائے گی دو پرسنٹ نوشنل ہے سرکار ٹیکس اتنا ہی لگا سکتی ہے جس کے اتنے پاس ایکسپینڈیچر پلان ہے سرکار ایکسپینڈیچر سے زیادہ پیسہ ٹیکس لگا نہیں سکتی یہ پھنڈامینٹل ہے ٹیکس کا اگر سرکار کے پاس اسی لاکھ کروڑ کے پلان ہے تہی سرکار لے سکتی نہیں تو یہ ٹیکس کا پرسنٹیج پوائنٹ ون پرسنٹ تک آئے گا نیچے سرکار صرف ایسی ہوتی ہے جو ٹیکس جو ہوتی ہے سرکار کی آئے ایکسپینڈیچر پلان کے بعد ہوتی ہے تو اچھی بات اچھی بات ہے یہ پرسنٹ نہیں ہمیں آدھا پرسنٹ دینا پڑے تو کیا دکھت ہے پرسنٹیجی تن ہو جائے گا یہ دور خوش ہو جائیں گے لوگ 2% بھی نہیں دینا پڑا 0.5% سے کام چل جائے کوئی بھی سرکار ایکسپینڈیچر پلان سے زیادہ ٹیکس نہیں لگا سکتی ایک بار بل کلنٹن کی اس میں ایسا ہوا تھا ان کا ریوینیو ایکسس ہوا تھا تو انہوں نے سبھی سینیٹ میں رکھا تھا کہ ایکسپینڈیچر پلان دے دو ابھی ہم کیا کریں یہ ہوا ہے یوگ